بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت اچھی رمضان کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس کو آپ ضرور ٹرائی کی جئے گا اور اللہ آپ کے رزق میں برکت دے اور دسترخان وسیع کرے یہ دیکھیں میں شروع کرنے لگی ہوں یہ بریسٹ ہوتی بریسٹ میں نے کتنی ساری لے لی ہیں تین چار بریسٹیں لی ہیں اور اس کو میں اس طرح سٹریپس میں کاٹ لوں گی اس طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح میں سٹریپس میں کاٹ کے تو پھر میں ان کو میرینیٹ کر کے تو آن میں رکھتا ہوں گی یہ دیکھیں یہ تین بریسٹ ہیں اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنا کتنا مسالہ کیسے لگانا ہے میں نے خواب چھوٹی ٹی سپون میں نے ایک بریسٹ کو لی ہے ٹھیک ہے اسی طرح خواب سے بھی کم نہ اس طرح لے بلیک پیپر کالی مرچ اس طرح ہیں میں الہدہ الہدہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ ہم پتہ نہیں کتنے کو کتنے لگانی ہے اور یہ دادری مرچ ہے یہ میں نے اس طرح یہ دیکھیں ایک اس کو بھی میں الہدہ الہدہ بریسٹ پر ڈاڑ رہی ہوں تاکہ ایک ایک بریسٹ کو اتنی بس اور کرل کوئی مرچ نہیں جانے اس کو اور نمک میں آپ کو پتہ ہے کہ نمک ہوگا تو یہ سریف پڑھیں گی نا یہ ہاف ٹی سپون اس کے لیے ہاف ٹی سپون ایک بریسٹ کے لیے ہے ہاف ٹی سپون ایک بریسٹ کے لیے ہے یہ چھوٹی ٹی سپون ہے یہ دیکھیں اور ہاف ٹی سپون اس کے لیے ہے اب اس میں نے ڈالتا ہے یہ سویا سوس سویا سوس بھی یہ دیکھیں ایک 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 اور دو دو ایک کے لیے کافی ہوگا اور اس میں میں نے ڈالنا ہے بریسٹ سرکہ سرکہ ایک ایک چمچ رہنا ہے یہ دیکھیں ایک چمچ ایک بریسٹ کو ایک چمچ اور یہ دیں اب میں نے آئل ڈالنا ہے آئل ایک بریسٹ کو ایک چمچ ڈالنا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالنا آپ نے صرف ایک ٹی بل سپون یہ ورنہ ڈالنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں کون سا سپون استعمال کر رہی ہوں میں یہ چھوٹے سپون اور یہ بڑا سپون استعمال کیا اس کے بعد ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر رکھتے ہیں میں ایسے ادرک لسن ڈالا ہے ڈیر 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 ٹی بل سپون ٹی بل سپون گارلک جنگر ڈالا ہے پھر ایک پیس کے یہ بیسے آپ آر دس ڈروگز لے لینا اور وان اینڈ ہاف کنچیز لے لینا جنگر کے تو اس طرح پیس کے اس میں مکس کر دینا اس کو ڈیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس طرح مکس کریں اور کر کے اپنا اس طرح لگاتے جائیں یہ میں نے اس کو سارا مرینٹ کر دیا ہے اس میں اور چیز نہیں کوئی بھی جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اس طرح کرن سپس اور یہاں سے یہ میں نے کرنگ بچھایا ہوا ہے آپ کوئی بھی کوئی بھی پلاسٹرک شاپر لے رہے ہیں اس کو کاٹ کے رکھنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس طرح بچھاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح ساری میں نے اس طرح بچھا دینا ہے یہ بڑی آراند سے یہ ہو جاتا ہے اور ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے جب ہمیں چاہیے ہوتی جتنی بھی آپ کو سٹرپس چاہیے آپ کھولیں اور کھول کے اس کو استعمال کریں اور باقی بھی کھولنا بھی آسان ہے اور استعمال کرنا بھی آسان ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے کر لیا اور میں نے اس کو پکر کے یہ دیکھیں اس طرح میں نے کر کے اور یہ اس طرح رول کرنا شروع کر دیا یہ رول کرنا شروع کر دیا میں نے اور اس طرح یہ رول ہوتا جائے گا اور یہاں میں نے رول کر دیا اور پھر اس کو اس طرح کر دیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے آگے پھر میں نے اس طرح بچانا شروع کر دیا یہ یہ ایک ہی رول بن جائے گا اور آپ آرام سے فریزر میں ایک کورنر میں رکھ دیں آپ جب دل کیا آپ نے نکالا اور میں اس کے کیا کیا استعمالات ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کر سکتی ہیں آپ کے لیے کیا آسانی ہو سکتی ہے دیکھیں میں شاشرک سٹیکس بنانے لگی ہوں اسی چکن کی جو میں نے میرینیٹ کی ہے اس کی میں نے ایک ہی سٹیپس کے دو دو پیس کر لیا اور یہ میں نے اس کے اندر پیاس لگایا اور یہ چکن لگائی یہ ٹوماتر لگایا آپ بھی اس طرح شاشرک سٹیکس بنانے کے اپنے رائس کے ساتھ رکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا یہ اسی چکن سے میں نے بنا رہا ہے میں بتا رہی ہوں کہ اس چکن سے آپ کیا کیا بنا سکتی ہیں اور یہ یہ میں جردی جردی بنا رہی ہوں بتاتی ہوں آپ کو یہ دیں پھر اس طرح یہ آپ میری شاشرک سٹیکس مکمل ہو گئی اور آپ اس کو جتنی مرضی لمبی کرنا چاہتی ہیں لمبی کریں چھوٹی کرنا چاہتی ہیں چھوٹی کر لیں آپ کی مرضی ہے آپ نے جتنا مٹھیل لگانا یہ دیکھیں بنا کی اس کو فرائی کریں چاہیے ایر جٹس پر فرائی کریں بہت مزا آئے گا نہیں تو آپ اس کے اوپر ایگ لگائیں اور تب بھی فرائی کریں یہ میں پھر آپ کو فرائی کر کے بتاتی ہوں دوسرا پھر آپ بتاتی ہوں یہ جو ہم کرمز لگاتے ہیں نورمالی کرمز جو ہم لگاتے ہیں اس طرح یہ سٹریپ پکڑی اس کے اندر لگائی اور انڈے میں لگائی اور اس طرح ٹھیک ہے لگا کے یہ کرمز ہیں بریڈ کرمز جو میں نے بنایا ہوئے ہیں اور یہ آپ نے لگا لیے ہیں ٹھیک یہ بہت ایک لگا لیے ہیں یہ اسی طرح آپ نے پہلے میدہ لگایا پھر انڈے لگایا میدہ انڈہ اس پہ پوری چیز میں شامل کرنی اور یہ دیکھیں کیونکہ اس کے اندر پوری چیزیں نمک میں مسالہ سب لگا ہوتا ہے یہ اس طرح میں نے بنا لیے ہیں آپ کے سامنے میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح اور کر کے اس کو یہی دوسری چیز بانگی ٹھیک ہے آپ اس طرح کر لیے سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہو گیا یہ میں آپ کو بٹھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں یہ رکھا ہوا اور اس کو میں اس طرح کھوڑ رہی ہوں یہ دیکھو یہ کھوڑ رہی ہوں اس کو میں نے پکڑا اس کو اس طرح کیا اور یہ دیکھیں نکلائے دیکھا اس طرح نکلاتی اس طرح نکلاتی اور پھر آپ اس کو رول کر دیں اس طرح رول کر کے آرام سے رکھ دیں اس میں سے کوئی بھی چیز ضائع نہیں آپ کی ہوگی اچھا دوسرا یہ ختم ہوگی چلیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو ہے یہ ماری پکوڑوں کا مسالہ ہے میں نے کڑی بنائی میں نے کڑی بنائی اور اس کے ساتھ جو پکوڑے بنیں بچوں کے بچے پکوڑوں میں پکوڑے پسند نہیں کرتے جب ان کو پتہ دیلے یہ چکن پکوڑ ہے تو وہ شوق سے کھا لیتے ہیں اسی طرح رمضان میں ہم اروضہ کھولنے کے لیے پکوڑے تو بناتے ہیں لازمی اس کا جو بزارت میں مسالہ بچاتے ہیں اس میں آپ دو ایک سٹیپ چھوٹے کاٹ کے پکوڑوں کی شکر میں ڈال دیں اور وہ پکوڑے بن جائیں گے چکن پکوڑا بن جائے گا اور یہ بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں کیونکہ میرینیٹ ہوتی ہیں اور بڑا مزی کا ذائقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اب اسی طرح میں نے کڑائی میں ڈال کے یہ پکوڑے کا بچا ہوا مسالہ ہے پکوڑوں کا یہ اس میں ڈال دیں یہ ہوگی یہ بھی میں سارے فرائی کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اب یہ ہے دی آٹا اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میرا تھنڈا پانی پڑا ہوئے یہ دیکھیں یہ تھنڈا پانی ہے اس کے اندر یہ میدہ ہے یہ میدہ ہے یہ والا نہیں میں استعمال کرتی یہ والا استعمال یہ میدہ ہے جو میں دو ٹیبل سپون بڑے بڑے لیے ہوئے اس میں میں نے تھوڑا سا پینچ آف زردہ کلر لگا ڈال دیا ہے جو یلو کلر ہوتا ہے وہ ڈال ہے اور تھنڈا پانی اس کے اندر ڈال ہے اور اس کو میں نے مکس کر دیا ایک طرف کو اس کو گھما کے کرتے ہیں اس کو ادھر ادھر نہیں کرتے ایک طرف اس کو گھماتے جاتے ہیں ایک ہی سائیڈ کو اس کو کرتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اس طرف اس طرف کو میں نے گھمانا چروع کیا اس طرف کو گھمان دیا اس میں آپ کو کوئی چیز مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی نمک نہ کوئی مرچ نہ کچھ اور صرف تھنڈے پانی سے آپ نے اس کو اس طرح بیٹر بنا دینا اچھا سا بیٹر بنا دینا اور یہ دیکھیں اس طرح کا پیٹر ہونا چاہیے اس میں اور اگر آپ کو بہت جلدی ہے کہ اس کو رکھ نہیں سکتے تو آپ اس میں پینچ آف اس کا بیکنگ پاورڈر مٹھا یہ دیکھیں مجھے جلدی ہے مجھے آپ کو بتانا ہے میں نے پینچ آف بیکنگ پاورڈر ڈال دیا اگر آپ نے رکھ دینا ہے اس کو بنا کر تو پھر ڈالنے کے ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں نے ابھی پوری بنانا ہے آپ نے بھی اگر پوری بنانا ہو رمضان شریف میں یہ اس طرح بھی یہ بیٹر بان جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر بان جائے گا ٹھیک ہے اس لئے آپ نے یوں ڈالنے ہیں یہ ایک چھائی چھائی سے پکڑنا ہے اور یہ میں اب پوری دکھاتی ہیں آپ کو چلیں یہ میری کڑھائی اوپر رکھی ہوئی ہے اور یہ میں اس پر ڈالنے لگیں گا یہ دیکھیں اس طرح پکڑنا ہے اس کو اس طرح پکڑنا ہے ایسے اور ساتھ ہی اس طرح اور اس طرح اس کو پکڑنا ہے ایک سائد سے پکڑنا ہے ایک سائد سے پکڑنا ہے اس کو اس طرح جو نیچے گرنا ہے وہ گر جائے اور ساتھ ہی اس کو اس طرح ڈال دینا ہاں جی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے بنا کے رکھی ہیں یہ سٹیکس ہے اور یہ ہیں جی یلو پرامز اور یہ آپ کی ایک اور یہ چار چار ہیسے میں میں نے اسی چکن کی بنا کے رکھتی ہیں اس کے راوہ پرزا بھی بنا سکتے ہیں اور سالن بھی بنا سکتے ہیں آپ گریشن بھی کریں اس نے بند کر دیا موسیقی